اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج کا ولوگ جو ہمارا ہے ولوگ بھی ہے اور ہم ایک ریسی بھی بنائیں گے آج ہمارے جو بہت ہی پیارے بھائی ڈکٹر مقصود اسائن صاحب جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنا کر کھلا رہے ہیں آج دیکھتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں ہمارے لیے اور یہ سرپائز جو ہے آپ سب کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے ہماری فیملی کے لیے بھی ہے آج جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہمیں کھلائیں گے کچھ تو دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں آج کا ولوگ جو ہوگا اس پہ ہوگا اور ککنگ پہ بھی ہوگا ان کے ہاتھ کی بنی ہو چیزیں ہم کھائیں گے اور دیکھیں گے کیا بنانے والے یہ آپ سب کے لیے سرپائز ہے جیسے ہم سٹارٹ کریں گے تو وہ پتر لگ جائے گا کیا بنانے والے تو سٹی ٹیون بچہ ہی تو یہ ٹھولے میں آگ جلائی جا چکی ہے اور ہمارے جو سپیشل کک ہیں کہاں گئے ہمارے کک صاحب یہ ہمارے کک آگے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ابھی پتائیں گے نہیں آپ کو کیا بنانے والے ہم نے پتائیں گے ہم بات لیں کہ کیا بن رہا ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آگ بند ہو چکی ہے آگ بسم چکی ہے ہماری آگ بودھ چکی ہے ہمارے کک آج ہمیں سپیشل کک اور ہمیں سپیشل ریسیپی بنا کر دے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے جی ویلکم بیک ہماری آگ جل چکی ہے ہمارے کک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بات کرتے ہیں ان سے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا کرنا ہے کیسے بنا رہے ہیں پہلے 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 میں اس میں پانی اور آئل دالنے لگا ہوں جب اس کے پاس اکہ Engine پانی این رکھم کشب ہ similarly ہو جائے کیا innate ہم اچھا ہم اچھا طور پر اب پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہمارے دکھ سے کہ انگریڈینٹس کون کون سے ڈالیں گے جو ہمارے لئے وہ سپیشنل ڈیش منا رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب دکھائیں پی صحیح ہمارے انگریڈینٹس دکھائیں ہمیں ہم بنائے لگے ہیں جیسا کہ وائٹ گوشت تو اس میں ڈالیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر اور اس میں ڈالیں گے دہی اور اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا بس نمک اور مرشی وہ تو ہر کوئی ڈال لیتا سالن میں ہسپے یعنی کہ ہم آپ نے ہسپے دیکھر 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 جو آپ ڈالنا چاہیے دہی بھی ڈالیں گے چلیں جی یہ تھے انگریڈینٹس ڈاکٹ صاحب نے بتا دی ہے اور کک صاحب نے بتا دی ہے تو بہر دانے کا ہمیں بھیجنے کا ہمیں یہ فیادہ ہوگا کہ کک بن کے واپس آگیا اور ہماری آنے والی جو بھابی ہوگی اس سے بڑا فیادہ ہوگا ہمارا جو گوشت ہے وہ وائل ہو چک ہے اس وقت اور ہم اب تڑکا لگانے لگے ہیں لیسن اور پیاس کو تو اس میں ہم آئل ڈالیں گے پہلے اور ہم آئل ڈالنے کے بعد اس میں جو ہم نے کیا کہ پیاس ڈالنے ہیں جتنے آپ کو پسند ہو ڈالنے ہیں جتنے آپ یوز کرتے ہوں ہمارے جو لیسن اور پیاس اس کو ہے وہ تڑکا لگ چکا ہے اب ہم بس اس کو ایسے چند سیکنڈ کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے گوشت ہمارا جو وائل گوشت ہے ہم وہ ڈال دیں گے اب ہمارا بس اس میں تڑکا لگ چکا ہے اس کو جی تو بس یہ ہم ہماری جو ریسیپی ہے آج کی لیس جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے بہت ڈال لگ چکا ہے تو اب وہ اپنے جو کک ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنے لگے ہیں جی سر تڑکا لگ چکا ہے ہم ان سے گوشت ڈال لیں آپ کو اپنے گوشت ڈال دیں گے مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ اوپر آ جائے تو پھر کچھ اوپر آ جلد ہوگی پچھ ہمارے شیف صاحب ہے یہ بہت ڈیلے ہیں ابھی تک یہ ہے جو ہے گوشت نہیں نکال آگیا تو دیکھتے ہیں بھی کیا بنتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بان نہیں جائے گا بس وہاں کریں کھانے لائک ہو لگتا تو نہیں ہے کہ آج کا لوگ ہماری ڈیش ہوگی وہ کھانے لائک ہو چلیں دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے اب نیا تو کمپلیٹ ہے جی ہماری ڈیش ریسی پی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے بس تو درک صاحب جو ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسی بنتی ہے یہ حال ہے ہمارے شیف کے دیکھ چیز جو ہے پتیلی جو ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہے چھولے یہاں پہ کیا کہ سارے دنگے پڑھنگے ہیں پیڑے آنا سائیس لیو ہے جسے پکھانے سے زیادہ گوش سے زیادہ برطروں کے آواز دے رہے ہیں بھائی خیلیٹ ہوں پر رہے ہیں سیس کے علاوہ پر وہ کچھ ڈالنا ہے آپ نے ہے کیسے پانی میں ٹال نمات پر نہیں ہے پانی میں ٹال نہیں پھر آپ پہیں گے یہ آپ لوگوں کے پھلیں گے چلیں جی اب کو کچھ دیر لگے گی جب مسالے ڈالنے لگیں گے جب آپ نے بتاتے ہیں آپ کو کہوں مسالے کیسے ڈالنا ہے انگریڈئنٹس جو ہے وہ ڈالے لگے ہیں مسالہ جات کیا ڈال ہے بھائی ریڈ چیلی اب اس میں ہس پہ زائے کعب لونے جیلی اب اس میں ممک کریں گے سال ریڈ سال ریڈ سال ریڈ سال لگتا ہے ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایران مسالہ جات بہت کم ملتے ہیں یہاں مسالہ جات پاکسکائیں بہت اچھے ہیں اس کے بعد اس کے بعد قریق تک نہیں آیا یہ کس کے لاتے ہوں اس کے لاتے ہوں اس کے لاتے ہوں چار گوشت چوڑو؟ کچھ گوشت ایک گنام ہے ہوں یہ بھی اس میں زائے کار ملت ہے یہ ہے جیسے لئے ہی رب جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہوں اس کے بعد ہم گھر مسالہ ڈالا ہوں ہم آج کسا ہوں اور مکس کریں چمر کوڑاڑ کو مکس کریں اس کے بعد اس میں دہی ڈال دے دہی کتنے کا ہے جتنے آپ کو مطلب ذائقے کے لئے ڈالیں تو اس کے ذائقہ جو ہوتا ہے اس کے لئے اس کے اندر ہی موسیقی 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 یہ کیا ہے؟ دائی انگلیل میں کہا ہے؟ ہم انپڑ سے بندیں ہمیں مطلب بجے سلام شیئرنر آپ کو پروفیشنل پیچر ہیں آپ کو پروفیشنل پیچر ہیں موسیقی جو اس کا کلر لگ رہا ہے تو مذہب لگ رہا ہے جو کھانے کے لئے بڑا مزے کا ہوگا پھر دیکھتے ہیں بند ہی کیسے آپ کی دعایں ساتھ ہیں انشاءاللہ اب یہاں پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ بس آپ ایسے دم کے لئے سے چار پانچ منٹس کو دم پر رکھیں اس کے بعد ہمارا دتیار ہے جو ریڈی ہے چلیں جی اب ہمارا جو تو آج کی ڈیش ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے اب دم پر رکھ دی ہے جیسے ہی دم یہ ختم ہوگا اگر دکھانے لائک ہوگی تو دکھائیں گے جی تو اب ہماری ڈیش ہے آج کی ریسیپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے شیف صاحب سے پوچھتے ہیں بس اب سارو کھرنا ہے پیٹ پوجا کریں گے بس اگر اچھی بنی ہوگی تو انشاءاللہ سارے مزے سے کھائیں گے ورنہ جو آج کی ہماری ریسیپی تھی آج کی جو ڈیش تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب فائنل ہے اب ہم بسے کر رہے گے ڈیش آؤٹ آپ دکھتا سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں انشاءاللہ جیسا ہے مجھے تاثرات نظر آ رہے ہیں کھانے کے بہت لائک ہے کھالیں گے ورنہ بس آگے سمجھ جا رہے ہیں اگر اچھی نہ بنی تو ہم خود کھائیں گے اگر اچھی بنی تو سب ملکے کھائیں گے تو اب یہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں کہ آج کی جو ہماری جو ڈیش ہے وہ کیسی بنی تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہمیں بہت ٹائم لگ چکا ہے ہم نے تقریباً چھے بہتے سٹارٹ کی تک کیا تھا اپنی جو ریسیپی تھی بنانا تو کافی ٹائم لگا ہمارا فرسٹ ایکسپریئنس تھا تو اگر اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں گے کیسا لگا آج کا ولوگ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ